مرمیل سنگھ جی ایک ہور بہت بڑا جیون وچ آپ جی دے گروہ مارے دی کرپا میں تکا مانگا کہ انڈیا دی سب تو ہائیسٹ پدم شریع وارڈ جرا کی پائی ویر سنگھ جنو پائی گندہ سنگھ جنو پگت پورو سنگھ جو نا تو بات آپ جنو سنمانت کیتا گیا ساڑھے واسطے بہت مانوالی گل ہے سکھا واسطے کیونکہ ایک گروہ کردے سیوہ دار گروہ کردے کیتنی ہے جی تے انی بخش مانے دی ہے انہوں ریکنائز کرنا او دا بھی تھوڑا جیسا لی سنگھتا دنال سانچ بہتا کی کارنسی کا دے کر کے انہوں نے آپ جنو پر مشکل در سنمان جو حکم آپ جی دا ویسے تے میں ذکر کردے وہاں کے ایوارڈان دا وڈا ایوارڈ تے اے سی میریڈی کے جدو منو سچ کنسی دربار سا ہوگے کے حاضری پرندہ موقع مل گیا اس دے اگے تے کوئی ایوارڈ ٹک دا نہیں بلکل جی لیکن کچھ چیزیں اس دنیا چے رہند ہیں اس مات چے دنیاوی تے بکاری ایوارڈ بھی ہندے ہیں جی نتا دی ہنسلا فضائی ہندی ہے جی تا انہوں شابہ شے مل دی تا انہوں کم کر لی ہنسلا مل دا ہے میرا خیال ہے کہ میرے ناڑا ہو رہی بڑے یوگ بیٹھے ہونگے لیکن نظر دی گا لنا جی دے والا کرتار دی پہ جاوے اس پر بات ماں دی اور میرا خیال جیدہ پدم شریح ملنا ہے اے کوئی میرے لئی اے اس طرح نہیں سی کچھ سوچ ہے سمجھے ایسی جہاں پنجاب گورنمنٹ نے رکمنٹ کیتا ہوئے عام طور پنجاب گورنمنٹ ہی رکمنٹ ڈیشن کر دی ہے ایسا کچھ نہیں سی دراصل ساڑھے دیش تو دراصل راج کا چکے بڑے آنسٹ انسان صدار منمون سنگھ انجی ڈیکٹر منمون سنگھ جی امر سردے ہی رہنوارے ہیں جنہ بچپن تو انہا پتنی نے اور بابیاں دیا کیتن سنیا ہویا یا کلاسک کیتن سنیا گرمت سنگیتوں پیار کردے نے گرمت شیلی دیا اور انہا پتا ہے لاغ گئی گوان رہن دے سانو اچھ روزانہ کیتن سنن سنن دے سامن دے وڈے وڈے پر کرما چے بیٹھ کے جی جی تے او میں نو بات چے پتا لگ دا کہ او جنہیں میرا گرمت سنگیتیاں یا کیسٹا سی نا کیتن او سن دے سی او نا میرا اسا دیوار نو سن دے سی جیڑی وڈے بیٹھ فیمس ہوئی ہے جیڑی ہون تک ٹی سی زوالو نبی لکھ وولیم بک چکے جی حاج اس تو پہلو پائیسٹا پائیسسو جن سنگھ ہونی اسا دیوار سی اس تو بات داس نو کوئی مان ملیا جی تے او کلاسکل سن دے سی تے او میں نو شرن نے دستے ہون دی وائیپن نے کو شرن نے کے ایک دن اے میں نو کہندے شرن میں راتی نید نہیں پہی کہندے کی گل کہ دے راتی میں کیسے نہیں لائی بند ہوگی کہتے کہندے بھی کی دی کہیں دے پائیس نرمیل سنگھ آل سا دیو را گھن آلی گیڑی سگی کہندے بھی جننا دے کیٹن تو بگیر تو آنو نیدی نہیں پہی کدھی ہونا دی بات پچھی ہے اسی نچن والے آنو گون والے آنو ہور لوگانوں کتھر کری والے آنو اور اے ہو جے لوگانوں یا وار دندے ہو تے تسی گربانی نو کیوں نہیں پرموٹ کر دے سرگاری طورتے اور اے ہو جننے بھی کیتنی ہے اے تے شانتی دے دوت ہے بہش دور میں باہر لے تے جا کے پچار کر دے اے شانتی دے پچار کر دے کیونکہ گرونانک پاتھ چاہ دہ مشنی پیغام میں محبت سی محبت دا پیغام دندے نا انہوں تسی کی پرموٹ کیتا کہ انہیں شرن میں خیال نہیں سی غلطے بڑی ودی کی تھی انہوں انہا آپ پہی کتے فیصلہ کر کے تھے ارکمنٹ کر دیتا ہے جیڈی جیوری سی پرائم منسٹر کرے تھے پھر نیچرلی ہے تو میں نے تو اس دن پتا لگا کہ دوہزار نو چھبی جنوری دن نو اخبارہ چھے آ گیا تو چھبی جنوری شام نو کرے فون آیا پی ایم او آفس تو ان دا کوئی سیکٹری سی میں نا نہیں یاد کہ آپ کو بدھائی ہو میں پی ایم او آفس سے بول رہا ہوں آپ کو پدمہ شریع کیلئے چنے آ گیا میں نے کہا بولا کہ میرے کو کیوں چنے نہیں کہتا یہ تو آپ ہم نہیں بتا سکتے تو خیر میں نو دنیاوی دورتی ہوتی بڑی خوشی ہوئی میں وائی بھنوں کیا کہ انہیں خوش کیوں میں کہا میں اس کر کے نہیں خوش کے میں نو اوارڈ میں لیا میں اس کر کے خوش آئے کہ انہیں پہلی باری گربانی کی تنوں سرکاری طورتیں پر موٹ کیتا ہے میں نے لیا گربانی سنگیت بھی اندھا ہے کچھ دے رہے گربانی سنگیت نو پروان کر لیا خیر او ایسا وقت آ گیا او ایدہ کر کے او میرے پیر سلے بٹے رہا گیا او او اوارڈ دے کے میری حنسل افضائی کیتی ہے پنجاب سرکار نے بھی کیتی ساری دنیا نے بھی کیتا ہے میں سمجھنا کہ آج دے دورچہ جے سنگدہ تمام دنیا دے قطر کا انٹرنشی میں گیا سنگدہ پیار نہ ہوئے پدم شریع ہو دے سامنے کچھ نہیں سنگدہ پیار سامنے اوٹ سے کوئی اوارڈ نہیں ٹکڑا جہتے سنگدہ پیار ہے اہمیت سنگدہ پیار دی ہے اے تے ایک دنیاوی اوارڈ سی پہ جڑا سنگدہ پیار ہے وہ روحانی ہے وہ صدیوی ہے پہ میری جیدی سان جیدی شبد دی ہے تے شبد دی سان کدی ٹھٹی نہیں وہ صدیوی ہے بہو پکھی ہے اور ٹوٹ ہے وہ کدی ٹھٹنی نہیں پکیری ہے تے اصل سان جڑی اصل اوارڈو سات سنگت دا پیار ہے جڑی میرے وقت گرنا چیز نوں سنکے میں نوں برداشت کر دے اور میری روٹی روزی لی میرے پروارک میری پرنا پوشن بھی میرا تیان رکھ دے سڑا جو کچھ ہوئی ہے سنگت ہے تے سنمان جو جڑی پرندق سہبان کیپنی دا پیار کر دے تے انہاں دی ویسی بہت شکر اگزار ہیں تے جڑی نہیں کر دے مارا جنہاں نوی سوات بکسے